بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سبز کلر میں اور دوسرا وائٹ کلر کے اندر ہوگا تو اس کے لئے جو اعزاء ہم نے لیا ہے کوکنوٹ جے مارکیٹ سے مل جاتا ہے پورٹر فارم میں یہ ہم نے آدھا کب لیا ہے گرین کا بھی اور وائٹ کا بھی آدھا کب لیا ہے گھی آدھا کب ہمارے پاس میدہ جو ہے وہ ایک کپ ہے چینی آدھا کپ ہے اور بیکنگ پورٹر جو ہے وہ ہاف ٹی سپون ہے ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سارے اعزاء یہ چینی بھی گرینٹ شدہ ہے ہمارے پاس یہ بیکنگ پورٹر دیکھ لیں گھی آدھا کب یہ دیسی گھی ہم نے استعمال کیا ہے آپ چاہیں دوسرا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بیکنگ پورٹر ہے آپ کو دکھا رہے ہیں اس طرح یہ سارے اعزاء ہیں ہم نے ایک پیالہ لیا ہے اس کے اندر یہ دیسی گھی سب سے پہلے ہم نے شامل کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیسی گھی اس کو نکالیں گے یہاں سے ہم اچھے طریقے سے نکالنے کے بعد اس کو ہم پراپر مکس کریں گے آپ نے تو اگر ڈالڈا گھی لیں تو وہ بھی اس طرح نکال کے اس کو پراپر آپ نے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے یہ کوئی چیزہ ہے نہیں کرنی آپ نے کپ کے اندر سے اچھے طریقے سے نکال لیا سارا گھی ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے پراپر اب اس کے اندر جو ہم نے چینی گرینٹ کر کر رکی تھی وہ ہم اس کے اندر پراپر مکس کر رہے ہیں مکس کرتے جائیں گے یہ آپ نے پرابر مکس کرتے جانا ہے اور اس کو کریمی فارم لے کرنا جیسے کریم ہوتی ہے اس طرح اس کی شکل بنانی ہے وہ بن چکا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میدہ ہم نے شامل کیا ہے تھوڑا سا میدہ ہم نے بچا کے بھی رکھنا ہے بعد میں کام آئے گا یہ آپ دیکھیں میدہ ہم نے ڈال دیا اس کے بعد یہ کھوپ رہا ہم نے یہ مرکیٹ سے ملتا ہے بالکل گرائنڈ شوڑا فارم میں ہوتا ہے یہ ہم نے اس کے اندر مس کر دیا اور ساتھ ہی ہاف ٹی سپون اس کے اندر یعنی آدھا چیمچ اس کے اندر ابھی ہم بیکنگ پوڈر وہ شامل کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ساری چیزیں جانے کے بعد ابھی اس کو ہم پرابر مکس کریں گے اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے یا جان کرنا ہے کوئی فٹکڑی ہوگی رہا کوئی اس کے اندر کشنی رہنا چاہیے بالکل پرابر مکس ہو جانا چاہیے یہ آپ نے اس چیز کا بڑا خاص کیا رکھنا ہے یہ ہم نے ڈو تیار کر لی ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگے ایک ڈو جو ہے وہ نرم ہے تھوڑا میدہ شامل کر لیں اگر لگے تو سخت ہے تو اس کے اندر آپ تھوڑا سے دودھ شامل کر سکتے ہیں دوسری طرف ہم نے بیکنگ پہن لیا ہے اب اس کو ہم گریسنگ کریں گے اس کی سطح کے نیچے ہم نے آئل لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب بناتے ہیں تو اس کے چمٹنے کا خطرہ ہوتا ہے لہذا ہم اس کی سطح کے نیچے آئلنگ کریں گے یعنی گریسنگ کریں گے یہ ہم آئل لگا رہے ہیں اس کے نیچے دوسری طرف ہم نے اپنا ایک پین رکھا ہے پری ہیٹ یعنی ہیٹ کرنے کے لیے اس کو یہ ہمارا ڈو جو ہے ہم اس کے چھوٹی چھوٹی پینیاں بنائیں گے گول گول اور اس کے مجھ سے سانچے کے مجھ سے پینیاں ہم اس کے بسکٹ بنائیے دیکھیں ہم نے سانچا لیا ہے اس کے مجھ سے ہم نے اس کے بسکٹ تیار کرنی ہے یہ اب دیکھیں آپ ہاتھ کی مجھ سے بنا سکتے ہیں یہ کوئی بھی سانچا جا کوئی بھی آل ترکیب اپنی مجھ سے بنا سکتے ہیں یہ تھوڑا ہمیں سخت محسوس ہوا تو ہم نے اس کے اندر ابھی تھوڑا سا دودھ شامل کیا ہے یہ چمچک ایک دودھ کی شامل کی دوک دوبارہ ہم نے پراپر تیار کی اور اس کے بسکٹ بنائے یہ ہم نے خوبرا بچا کر رکھا تھوڑا گرین اب اس کے اندرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپر اس کے سارے لگا رہے ہیں بسکٹ کے اوپر جو معنی بسکٹ ریڈی ہو چکے ہیں اس کے صدق کے اوپر جو ہم گرین خوبرا اور وائٹ خوبرا جو ہے وہ لگا رہے ہیں اس کو ہم نے ڈیزائن دیا ہے یہ فلیگ پاکستان کا جو ہے جنڈا اس کی نسبت میں اس کو دیئے کڑائی دوسری تو ہماری ریڈی ہو چکی ہے پری ہیٹ ہو چکی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح ہم نے برتن رکھا اور اٹھا کر رکھی اس کے اوپر ہم یہ جو ہے بیکنگ ٹری ہماری یہ اس طرح رکھیں گے یہ آپ نے دس سے پندر میں بلکل ہلکی آنچ پہ رکھنی ہے اب ڈھکنا دے کے رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے تک ہم اس کو پھر دیکھیں گے آدھے گھنٹے کے اندر یہ تیار ہو جاتے ہیں یہ آدھے گھنٹہ ہونے والا ہمارا آپ دیکھیں ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ان کے لوگ آ رہی ہے بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بیور تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بسکٹ جو ہے پاکستانی فلائک کلر کے وہ بلکل ریڈی کر لی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرین کلر ہے اور ساتھ ہی اس کے یہ دوسرا کھوپے والا یہ کلر ہے ماشاءاللہ اپنی وطن سے محبت کا اظہار ہے تو آپ گھر پہ ٹرائی کریں دیسی کی محاملیں بتائیں یہ آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں اندر تک ماشاءاللہ کتنے زبردست ہیں یہ دیکھیں اندر تک بلک فل ریڈی ہیں پکے گئے اس طرح یہ دوسرا بسکٹ آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دوسرے کلر کتنے زبردست پکے گئے اندر تک تو آپ گھر پہ ٹرائی کریں اور کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسے لگی اگلی ایک اچھی اور نئی ویڈیو کو ساتھ پھر آپ کی خدمت میں آجر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجاز دیجئے اپنا بہت خیار رکھئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ